بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چیرمین بانی چیرمین جو پاکستان طریقہ انصاف امران احمد خان نیازی صاحب جب سے حکومت سے علیدہ ہوئے اور پھر اس کے بعد جب سے نو مئی ہوا تب سے ان کی مشکلات جو ہیں وہ دن بدن آپ نے دیکھا کہ بڑھتی جا رہی ہیں اور اب بلاخر وہ نہ صرف یہ کہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں بلکہ اب وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہو چکے ہیں اور سرے دست ایسا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا اور کوئی ایسا ہواوں کا رخ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکے کہ امران خان صاحب وہ جیل سے باہر آ جائیں گے یا انہیں ان مسائب سے ان مشکلات سے نجات پل سکے گی بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ ان مسائل اور مسائب میں آنے والے دنوں میں خاطر خوا قسم کا اضافہ ہو جائے گا لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جو امران خان صاحب کے اس موجودہ حالت کی کلی طور پر ذمہ دار ہے اور یہ آج ہم آپ کو اس کا پورا تجزیہ کر کے بتائیں گے کہ وہ شخصیت کون ہے اور کیسے اس نے امران خان صاحب کی زندگی جو ہے وہ برباد کی ہے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے آپ نے دیکھا کہ کراچی کے اندر ایک بارش ہوئی اور اس بارش سے پہلے بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جل سے جلوس کرتے ہوئے وہاں سے میاں نواز شریف اور ان کی حکومت کو للکارتے تھے اور پھر وہاں پہ مناظرے کا چیلیں دیتے تھے اس ساتھ انہوں نے کوئی ایک آدھا ہسپٹل اور کوئی ایک آدھا تعلیمی ادارہ جو ہے اسے ریفرس بنا رکھا تھا اور بلاول صاحب کی یہ اچھل کود جاری تھی کہ پھر کراچی کے اندر بارش ہوگی اور اس بارش کی بنیاد پہ اب موازنے اور مناظرے کی کیا صورتحال ہے وہ بڑا دلچسپ ہے وہ ہم آج کے اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے اب کل آخری دن ہے تمام امید واران کے لیے اپنی الیکشن کیمپین کا اور رات بارہ بجے کل یہ کیمپین کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد پھر الیکشن کے دن ووٹ ڈالے جائیں گے لیکن اس کے درمیان کچھ تہل کا خیز ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے وہ بھی ہم آپ کو آج کے اسی پروگرام کے اندر انشاءاللہ بتائیں گے امران خان صاحب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے اور وہاں کی اکسفورڈ یونیورسٹی میں جب انہوں نے داخلہ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہاں پہ لوکل کرکٹ میچز کو کھیلنا شروع کر دیا چونکہ بڑی ہی متاثر کن اور مسہور کن شخصیت کی مالک تھے تو انہوں نے وہاں پہ کافی نام بھی کمایا اور کافی سکینڈل بھی ان کی زندگی میں آئے کافی دوستیاں بھی ہوئے ہیں ہم عموماً اکثر جو ہے وہ اس حوالے سے باتچیت جو ہے وہ آپ لوگوں سے کرتے رہتے ہیں اب امران خان صاحب نے وہی سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر شمولیت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے خان صاحب کو بڑی عزت سے نوازا حتیٰ کہ انیس سو بانوے کا جو کرکٹ ورلڈ کپ ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا وہ واحد کرکٹ ورلڈ کپ ہے جسے پاکستان نے جیتا تھا اور اس ٹیم کے جو کپتان تھے وہ عمران خان تھے اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں وہ منصور علی خان جو ہے وہ تو میرے کپتان کہا ہے کہ پکارتے ہیں مجھ نہیں معلوم کہ منصور علی خان کی پریارٹیز کی ہیں وہ یہ تنزیہ کہتے ہیں یا وہ اس کے اندر کوئی خوشکمانی موجود ہے یا واقعی وہ کرکٹ کپتان کی بنیاد پر انہیں میرے کپتان کہتے ہیں لیکن بھارہال اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نہ صرف یہ کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے صاحب کا کپتان ہے بلکہ ان کی کپتانی میں پاکستان نے تاریخ کا واحد ورلڈ کپ انیس سو بانوے میں جیتا تھا اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب ہمیں مختلف ٹی وی اشتہارات کے اندر بھی نظر آئے عمران خان صاحب ہمیں مختلف سکینڈلز میں بھی نظر آئے لیکن ہمیں وہی عمران خان صاحب مختلف ویل فیر کے کام کرتے بھی نظر آئے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر پہلا کینسر کا ہسپٹل جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنی مرہوم والدہ محترمہ شوکت خانم کے نام پہ شروع کیا اور اس ہسپٹل کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کی جو شورت ہے وہ اس کو چار چاند لگ گئے وہ پہلے جو کرکٹ کی وجہ سے عمران خان صاحب مشہور تھے شاید اس سے کہیں زیادہ اس نیکی کے کام کی وجہ سے ان کی شورت میں اضافہ ہوا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ایک غریب ملک کے اندر کینسر کے علاج کے لیے ہسپٹل شروع کیا اور اس کی بنیادی وجہ پھر یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر گئے لوگ انہیں اپنا آئیڈیل ماننے لگے اور آج تک یہ سلسلہ جو ہے وہ نسل در نسل جاری ہے یعنی وہ جو موجودہ یوتھ ہے پاکستان کی جو بالکل نوجوان ہیں اور جن کے شاید اس الیکشن میں پہلی مرتبہ ووٹ ہوں گے انہوں نے تو جب 92 کا ورلڈ کپ جیتا گیا تھا یا جب شوکت خانم ہسپٹل کی بنیاد رکھی گئی تھی تو وہ تو تب تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے لیکن عمران خان کی ہسٹری کی وجہ سے جس کے اندر یہ تین چیزیں جن میں سے ایک ورلڈ کپ ہے دوسرا شوکت خانم اور تیسے پہ نمل یونیورسٹی ہے جو کہ میاں والی کے نوا میں نمل جھیل کے کنارے پہاڑوں کے دامن بڑے خوبصورے جگہ پہ بنائی گئی ہے اور بڑی ویلیویبل ڈگری جو ہے وہ اس کی ہے تو عمران خان صاحب ایک ہی وقت میں پاکستان میں مسیحہ کے طور پہ بھی سامنے آئے پاکستان میں تعلیمی حوالے سے بھی انہوں نے بہت قدر خدمات انجام دی اور کھیل کے میدان میں بھی انہوں نے پاکستان کی خدمت کی اور پھر جب بھی فنڈ ریزنگ کی باری آئی چاہے وہ نمل یونیورسٹی کے حوالے سے ہو یا خاص طور پہ شوکت خانم کے حوالے سے ہو تو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی بڑی شخصی آتا تھا کہ بالی وڈ کے فنکار اور باقی دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا بھر سے انہوں نے دل کھول کے پاکستان میں عمران خان صاحب کو امداد دی اور پھر پاکستانیوں نے بھی اس کار خیر میں بڑا بھرپور حصہ لیا اور یوں جو نیک نامی ہے وہ مسلسل خان صاحب کی خان صاحب کے ساتھ رہی شورت بھی رہی گلیمر بھی رہا نیک نامی بھی رہی اب عمران خان صاحب نے سیاست میں جب حصہ لیا جس کو وہ لوگ بائیس سالہ جدوجہیت کہتے ہیں جی کہ ماری بائیس سالہ جدوجہیت ہے وہ اس وقت ون من شو ہی تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ نے تائر القادری کو بھی اکیلے ہی یا ایک آدھ بندے کے ساتھ اسمبلی کے اندر دیکھا اپنے شیخ رشید کو ون من شو کرتے دیکھا کہ عوامی مسلم لیگ ایک بہت بڑی جماعت ہے لیکن اس کا سربراہ اس کا چیئرمن وائس چیئرمن سدر نائب سدر سیکٹری جنرل سیکٹری خواتین ونگ کا سربراہ مردوں کے ونگ کا سربراہ بچوں کے ونگ کا سربراہ اور اس کا سیکٹری تلات اس کا فائنائنس سیکٹری اس کا سپوکس پرسن وغیرہ وغیرہ سارا ایک ہی بندہ ہے جس کا نام شیخ رشید احمد ہے تو عمران خان صاحب کی جو حیثیت شروع میں تھی اس امبلی کے اندر وہ یہی تھی اس کے بعد عمران خان صاحب تھوڑا سا خبروں میں تاب آئے تھے جب یہ پتا لگا تھا کہ اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے عمران خان صاحب کو آفر کی تھی کہ وہ وزیراعظم پاکستان بن جائیں لیکن مبینہ طور پر رپورٹر لی عمران خان صاحب نے اس آفر کو قبول نہیں کیا تھا پھر آپ نے اس کے بعد وہ دوہزار چودہ کا دھرنا دیکھا اس دھرنے میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب ایک بڑے طاقتور سیاستدان کے طور پر سامنے آئے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یہ دونوں جو پاکستان کی پسے پردہ طاقتیں ہیں وہ ان کے ساتھ بڑی بھرپور تھیں اور پھر بالاخر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرسی اقتدار کی اوپر بیٹھے اب اس پوائنٹ تک یہ جو پوائنٹ عمران خان کے اُبھرنے سے لے کر اس اروج تک یہ جو وزیراعظم پاکستان کے طور کا ہے وہ جو عزت وہ شورت وہ دمام وہ امیدیں وہ وابستگیاں وہ بالکل اپنی سپر لیٹیو ڈیگریز پر تھیں اور عمران خان صاحب کے اوپر انگلی اٹھانا یا ان کے حوالے سے بات کرنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا اور لوگ کاٹ کھانے کو دوڑتے تھے اور یقین کریں کہ واقعی اس زمانے میں جب دوہزار اٹھارہ کی انتخابات کا رزلٹ آیا تھا اور عمران خان صاحب وزیراعظم بنے تھے تو بہت سے لوگوں نے صرف اس بنیاد پہ کیونکہ ظاہر انہوں نے عمران خان صاحب کی بطور وزیراعظم کارکردگی کو تو کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا تو عمران خان صاحب کو ایک امید قرار دیا تھا اور یہ لوگوں کی نظریں لگ جئی تھی کہ وہ جو اسمبلی کے اندر یہ کہا جاتا تھا عمران خان صاحب کی جماعت کی طرف سے کہ جناب ہم آئی ایم ایف کے موہ پہ ڈالر لاکھیں مار دیں گے اور ہم یہاں پہ مدینہ کی جاست والا نظام قائم کریں گے یہاں پہ انصاف کا بول بالا ہوگا یہاں پہ قانون کا بول بالا ہوگا اسد عمر نے تو شاید چمون روپے لیٹر پیٹرول کرنے کی بات کی تھی اور مطلب وہ تمام مسائل جو ایک عام آدمی کے ہیں ایک عام پاکستانی کے ہیں جس کی بنیاد پہ لوگوں کی کمر دوری ہوگی اور ان کی دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی ان تمام مسائل کو اٹھا کے نہ صرف یہ کہ ان کا حل طریقہ انصاف نے پیش کیا تھا اسمبلی میں باتوں کیا تھا بلکہ ساتھ اسلامی ٹچ بھی دیا تھا اور اسلامی ٹچ پاکستان کے اندر ایک ایسا اکسیر اور مجرب نسخہ ہے کہ وہ جس نے بھی آزمایا ہے لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آئے ہیں اور یہ جتنی بھی یہاں پہ نکلی پیر اور جالی پیر آپ کو نظر آتے ہیں کیا کرتے ہیں بنیادی طرف وہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں وہ دین فروشی کرتے ہیں اور اس دین فروشی کی بنیاد پہ وہ جو سادہ لوگ عوام ہیں وہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جو اپنے مسائل اور مسائب کے حل کے لیے جو ہیں وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اب ظاہر ہے اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ میں نے اسلامی ریاست مدینہ اس کی طرز کے اوپر پاکستان کے پورے نظام کو تبدیل کرنا ہے تو کوئی کیوں کر ان کے قریب نہیں جائے گا تو یہ وہ ساری وجوات ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی شہرت کا بھی باعث پنی اور وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد لوگ ان کی طرف بڑی امید کی نظروں سے دیکھنے لگے پھر انفارچنیٹلی ان ساڑھے چار سالوں کے اندر عمران خان صاحب انہیں چار سال غالبا ان میں عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ گالم گلوچ پہ تو آئی انہوں نے ایک بدتمیزی کا کلچر بھی ڈولپ کیا لیکن لنگر خانوں اور فلانا کارڈ فلانا کارڈ فلانا کارڈ اور شیلٹر اور پناہ گائے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ وہ کچھ ڈیلیور کر نہیں سکے وہ جو ترقی کے منصوبے ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکا اور وہ کوئی ایسی ایک مثال بھی قائم نہیں ہو سکی جس میں ریاست مدینہ والا انصاف ریاست مدینہ والی مساوات نظر آئے ایسا کچھ نہیں ہوا یہ بالکل حقیقت بات تو جب ایسا نہیں ہوا تو اس کے نتیجے کے طور پہ جو بھی حالات اور واقعات آئے آپ دیکھتے ہیں مختلف چینلز پہ بھی دیکھتے ہیں پاکستان میں بچہ بچہ اویر ہے کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں ایک بنیادی شادی عمران خان صاحب کی تین شادیاں ہیں جو لیگل شادیاں ہیں عمران خان صاحب کی وہ تین شادیاں ہیں پہلی شادی جمائمہ گولڈ سمیت یہودی خاندان کی ایک عورت ان سے عمران خان صاحب نے کی اور پھر عمران خان صاحب کے پاس جو پکول عمران خان کے جو بنیگالہ کا محل ہے اور جو پیسے جائے دادیں وہ بھی اسی بیوی نے یا ان یہودی سسرال والوں نے گفت کی تھی عمران خان صاحب کے جو دو لیگل بچے ہیں میں یہاں پہ تیریان والد کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اس کی ماں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیوی نہیں تھی لیکن بہرحال اس تیریان خان کے جو والد ہیں وہ عمران خان صاحب ہی ہیں تو جو دو لیگل بچے ہیں قاسم اور سلمان وہ صرف جمائمہ خان سے ہی خان صاحب کی اولاد ہے پھر جمائمہ خان سے علیدگی اختیار کی جمائمہ گولڈ سمیت جب یہاں سے چلی گئی پھر ایک لمبا عرصہ عمران خان صاحب یہ وہ شادی کے بغیر ہی رہے پھر دو ہزار چودہ کے دھرنے میں انہوں نے ایک دن ماحول کو یہ کہہ کے گرمایا کہ جناب میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں پھر بی بی سی کی ایک پاکستانی نجات براڈکاسٹر رحام خان سے خان صاحب نے شادی کر لی شادی زیادہ دن نہیں چل سکی اور نہ صرف یہ کہ ان میں ان بنوئی بلکہ رحام خان صاحب نے خان صاحب عمران خان صاحب سے طلاق لے کے اور مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن رحام خان صاحبہ نے انگلینڈ سے عمران خان کو فون کر کے یہ کہا کہ آج میری سالگیرہ ہے تو آپ مجھے آج کیا توفہ دیں گے تو خان صاحب نے کہا کہ طلاق طلاق اور طلاق اس طریقے سے ان کی طلاق اور پھر اس کے بعد رحام خان نے ایک جو کتاب لکھی اس کے مندرجات جو ہیں وہ بڑے غلیز ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کی کافی حد تک کردار کشی کی میں اس بات پہ دوبارہ نہیں جا رہا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن وہ ایک حقیقت ہے کہ وہ کتاب لکھی گئے اور اس کے اندرہ سے انکشافات ہیں کہ جسے بھرحال آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کر سکتے اب آتے ہیں ہم اس وجہ کی طرف پاک پتن کے ایک خاندان جو کہ خود کو گدی نشین بھی کہتے ہیں پیر بھی کہتے ہیں ان کی ایک عورت نے عمران خان صاحب کی قربت حاصل کی جس کا نام بشرا مانیکہ ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ بھی سب کو معلوم ہے بشرا مانیکہ نے عمران خان سے شادی کر لی اس وقت تک عمران خان صاحب ابھی وزیراعظم پاکستان نہیں بنے تھے کل جو دو دن پہلے جو فیصلہ آیا ہے عدت میں نکاح کے اس کا میں ہرگز اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ کسی کی آئیلی معاملات ہیں کسی کی پرسنل لائف ہے اس کے اوپر بات کرنے کو میں مناسب نہیں سمجھتا وہ فیصلہ صحیح تھا وہ غلط تھا وہ آپ پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ ہر دیکھنے والا اور سننے والا جو ہے وہ بھی اپنے اپنا ذہن تو رکھتا ہے نا جی تو وہ آپ خود فیصلہ کریں میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گا میں آپ کہا کہ تھوڑی تھوڑی سی کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے بدنامی کا سبب بننے والی کچھ چیزوں میں سے ایک شخصیت کا نام تھا عثمان بزدار عثمان بزدار کو عمران خان صاحب کے مخالفین کے علاوہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر کے لوگوں نے اور عمران خان کے ساتھ کام کرنے والوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے حتیٰ کہ فوج نے بھی یہ کہا کہ عثمان بزدار کو فارق کرنے گھر بھیج دیں کیونکہ عثمان بزدار بلکل یہ ایک نالائک اور بے وقوف قسم کا انسان ہے جو کچھ ڈیلیور نہیں کر رہا اور اب کی پارٹی کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے لیکن عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا اور پنجاب کا بیڑا عثمان بزدار نے غرق کیا یہ عثمان بزدار عمران خان نے پنجاب کے وزیر علیہ کی کرسی پہ بشرا مانیکہ کے کہنے پہ بٹھایا تھا کیونکہ بشرا نے کیونکہ عاملہ تھی تو اس نے ذائچہ بنا کے یہ عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ این سے شروع ہونے والا نام اور خاص طور پر عثمان وہ آپ کی بڑی خوشبختی کی علامت ثابت ہو سکتا ہے تو عمران خان صاحب نے ہر چیز کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور عثمان بزدار کو پنجاب کے اوپر مسلط کر دیا اور مشورہ کس کا تھا بشرا کا یہ مشورہ تھا عمران خان صاحب کو کچھ عرصہ پہلے توشہ خانہ کے کیس کے اندر سزا ہوئی ہے اور اس میں گھڑی چوری کا جو الزام ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ثابت ہوا ہے اب گھڑی چوری کے الزام میں بھی وہ شخصیت جو ملوث ہے جس کی آڈیو آئی جس نے ظلفی بخاری کو گھڑی بیچنے کا کہا اور جس کی سہیلی وہ یہاں سے گھڑی لے کے گئی اس شخصیت کا نام بشرا مانکہ تو عثمان بزدار کو بھی بشرا مانکہ نے لگوایا گھڑی چوری کے اندر بھی بشرا مانکہ تھی اس کے اندر جو انوالف تھی فراغ گوگی جو کہ ایک بہت بڑا غلیز کردار تھا وہ بھی بشرا مانکہ کی سہیلی تھی اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی آڈیوز عمران خان کے حوالے سے آئیں اور سب سے بنیادی بات یہ کہ عمران خان کا جنرل آسم منیر سے کیا جھگرا ہے عمران خان کا جنرل آسم منیر سے یہ جھگرا ہے کہ جب جنرل آسم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بطور وزیراعظم جا کے یہ رپورٹ پریش کی تھی کہ آپ کی جو فیملی ہے آپ تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور ایمانداری کی انصاف کی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں لیکن آپ کی اپنی ناک کے نیچے آپ کی جو فیملی ہے اور آپ کی فیملی کا جو پچھلا خاندان ہے انہوں نے پنجاب کے اندر کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے اب وہ فیملی کون سی تھی وہ جمائمہ نہیں تھی وہ نہ تو قاسم تھا نہ سلمان تھا نہ ٹیریان تھی جو عمران خان کی حقیقی اولاد ہے بلکہ وہ فیملی بشرا مانیکہ تھی اور بشرا مانیکہ کا سابقہ خاور مانیکہ تھا آپ کو وہ ڈی پی اور ازوان گوندل والا کیس یاد ہوگا اور ان کے بارے میں یہ بات بالکل سچ ہے کہ یہ لوگ کروڑ روپے کے رشوتیں لے کے ٹرانسفر اور بھرتیاں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے اور جو موسیٰ اور ابراہیم مانیکہ یعنی کہ بشرا کے پہلے خاون سے جو اولاد ہے وہ دنیا بھر کے اندر عیاشی کرتی پھرتی تھی اور کروڑوں اربوں روپے کی جائداتیں اور گاڑیاں ان کے پاس تھی جبکہ اس سے پہلے وہ بالکل عام سا ایک گھرانہ تھا جو نہ زیادہ امیر تھا اور نہ ہی غریب تھا تو وہ جو رپورٹ جنرل آسم منیر نے دی تھی اس رپورٹ کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے بجائے اس کے کہ اپنے گھر کی خبر لیتے انہوں نے اپنے چہیتے جنرل کمر جاوید باجوا کو کہہ کے جنرل آسم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عوضے سے ہٹوا کے کور کمانڈر گجرہ مالا لگوا دیا اور اب وہی جنرل آسم منیر جو ہے وہ آرمی چیف ہیں تو جنرل آسم منیر کے ساتھ جو عمران خان کی جو ٹیسل چل رہی ہے اس میں عمران خان کی اپنی ذات سے وابستہ تو کوئی چیز نہیں اس میں تو بنیادی طور پہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ تمام معلومات اور خبریں ہیں جو عمران خان کی فیملی کی کرپشن کی ہیں اور اس فیملی کس فیملی کی بات ہو رہی ہے بشرا مانکہ کی بات ہو رہی ہے گھری چوری میں بھی بشرا مانکہ ہے آسم منیر صاحب کے ساتھ جو ٹیسل بازی ہوئی جو آج تک چل رہی ہے اس کے پیچھے بھی بشرا مانکہ ہے عدت میں نکاح کا وہ کیس جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن بہرحال اس کے اندر جو سات سات سال قید ہوئی ہے اور پانچ پانچ لاکھ روپیہ جرمانہ ہوئے اور بدنامی جو ہے بدنامی الگ سے ہوئی ہے وہ عدت میں نکاح بھی بشرا مانکہ کے ساتھ ہے وہ جو انگوٹھیوں ہیرے کی انگوٹھیوں کی ساری فرمائشیں آئیں اور عمران خان کے اوپر یہ الزام لگا کہ یہ تو اتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ مل کے ہیرے کی انگوٹھیوں اور ہیرے کے ہاروں کے عوض جو ہے وہ بہت سی نوازشات کی ہیں وہ ہیرے کی انگوٹھیوں لینے والی بھی بشرا مانکہ ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو کہ ایک بہت بڑا کیس ہے اس کیس کے پیچھے بھی بشرا مانکہ ہے کیونکہ وہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی ٹرسٹی ہے اور القادر یعنی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پہ یہ جو ادارہ اس نے قائم کیا تھا جو ہوا میں موالک ہے وہ سارا آئیڈیا اور اس کی جو ایکزیکیوشن ہے وہ بھی بشرا مانکہ کہ اب ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس جو ہے جس کا فیصلہ ابھی ہونا ہے اور وہ جو پیسے انشاءاللہ جب اس کا فیصلہ ہوگا تو اس پر تفصیلی بات کریں گے انہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کی القادر یونیورسٹی کا کیس اور ملک ریاض کا کیس تو ان سب کے پیچھے کون ہے وہ بشرا بی بی ہے بشرا مانکہ ہے وہ بشرا میں بار بار بشرا مانکہ کیوں کہہ رہا ہوں لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا لیکن میں ان کی ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ شادی کے باوجود اور صاحب کا خاتون اول پاکستان کی طاقتور ترین خاتون ہونے کے باوجود اس بی بی نے اپنے نام کے ساتھ بشرا عمران یا بشرا نیازی نہیں لگایا بلکہ اپنے پچھلے خاون کا نام اپنے پاسپورٹ اور شنختی کار میں آج تک رکھا اب آپ ذرا غور کریں جنرل آسم منیر کے ساتھ ٹسل بازی پہ غور کریں آپ عمران خان صاحب کی زندگی سے اگر بشرا مانیکہ کو نکال دیں تو میں عمران خان صاحب کو کوئی کلین چٹ نہیں دے رہا اور نہیں میں عمران خان صاحب کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہوں میں ایک جنریک بات اور اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ بشرا کے نام کی عورت کو عمران خان کی زندگی سے ایک لمحے کوئی نکال کے سوچیں تو شاید آج عمران خان صاحب جیل کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ سڑ رہے ہوتے وہ جو عمران خان صاحب زمان پارک کے اندر موجود تھے اور وہاں سے وہ پیٹرول بم بھی پھینکے گئے اور وہاں جو تماشا لگا رہا اور وہاں سے وہ سارے پیسے بھی برامت ہوئے اور ہڈیاں بھی برامت ہوئی اس وقت عمران خان صاحب آپ نے دیکھا کہ کئی مہینوں تک اپنے بنی گالا کے گھر میں نہیں آئے تھے اور ان کو یہاں آنے سے منع کس نے کیا تھا کہ پہاڑوں کے قریب آپ نے نہیں رہنا ورنہ آپ کے لئے نقصان دے ہوگا وہ بھی یہ بوشہ مانکہ ہی تھی عدالت کے اندر آپ کو یہی جادو گرنی خاتون کالے لباس میں کالی چھتری کے نیچے کالی وردی والے گارڈز کے ساتھ کالی تسبیح پکڑ کے اس طرح سے یوں کر کے جیسے کوئی چیز جیسے وہ کسان اپنے کھیتوں میں خاد پھینک رہے ہوتے ہیں یا بیج پھینک رہے ہوتے ہیں بلکل اس طرح سے اس طرح اس طرح کر کے عدالت میں آتی جادو ٹونے کرتی ہوئی نظرائی اور یہ انڈریکٹی عمران خان صاحب کی بدنامی کا باعث بنی فراغوگی اربوں روپیہ کما کے یہاں سے رخصت ہوئی اور بشرا نے اس کو لگوایا تھا احسن جمیل گجر کی کرپشن کی داستانیں آج تک ہم سنتے اور سناتے پھر رہے ہیں اور وہ فراغوگی گوگی کا خاون تھا اور فراغوگی بشرا کی بچپن کی سہیلی تھی بنی جو زمان پارک کا آبائی گھر عمران خان کا ہے اسے اپنے نکاح میں بطور حق کے محر بشرا مانکہ نے لکھوا لیا اب میں یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی پہلی بیوی چاہے وہ یہودیوں کی اولاد تھے اس نے عمران خان سے حق محر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھوا ہے بلکہ الٹا اس نے بکول عمران خان کے بنی گالا کا محر گفٹ کیا تین سو کنال کا اور رحام خان نے بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں کروائی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ عمران خان کی جائدات کیونکہ عمران خان ہے امیر ترین انسان ہے پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے نہیں ایسا رحام خان نے بھی نہیں کیا وہ واحد عورت وہ واحد بیوی کے جس نے عمران خان کے پہلے تو اس نے کہا کہ بنی گالا کا گھر ہی آپ میرے حق محر میں لکھوا دے لیکن چونکہ وہ پہلی بیوی کی نشانی تھا تو وہ نہیں لکھوایا گیا تو اس نے عمران خان صاحب کے آبائی گھر یعنی اس گھر کے اوپر جو کہ زمان پارک میں واقعہ نظر رکھی اور وہ ہتھیا لیا یعنی اس کو اپنے حق محر میں لکھوا لیا اور یوں اب آخری چیز ان تمام کیسز میں کہ جن کی بنیادی وجہ بشرا مانی کا ہے خان صاحب شاید پچاس سال ساٹھ سال جیل ہو جائے گی کل ملا کے جس میں سے بھی 31-32 سال ہو چکی ہے اور خان صاحب اس وقت جیل میں اور باہر آنے کا کوئی امکان نہیں اور مجھے ایک چیز نے بڑا افسردہ بھی کیا کہ عمران خان صاحب نے جس رات مشرا کو سزا ہوئی تو عمران خان صاحب نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ آج سردی بہت ہے انہوں نے اپنا ذاتی جو کمبل تھا وہ اس سنتری کو کہا کہ میری بیوی کو دیا اس کو تھنڈ بڑی لگے گی اور چونکہ وہ اس ماحول کی عادی نہیں تو وہ میرے والا کمبل میں اپنا کمبل جو ہے وہ سیکریفائز کرتا ہوں لیکن خان صاحب کے اوپر بجلی گر گئی ہوگی جب انہیں یہ بتایا کہ خان صاحب آپ تو یہاں پہ جیل میں سڑ رہے ہیں آپ ہی کے 300 کنال کے محل میں بی بی تو شفٹ ہو چکی ہے اور وہ ایک رات بھی یہاں دی رہی اور یہ بات سچ ہے کہ وہ ڈیل کر چکی ہے ان سے کہ جن سے ڈیل کی جاتی ہے اور وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اس نے عمران خان کے پیٹ میں چھوڑا گھوم دی ہے تو سزا یافتہ مجرمہ نا اہل ہونے کے باوجود وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ایک گھنٹے کے لیے بھی نہیں کی بلکہ اسی بنی گالہ کے محل میں سکون اور آرام سے رہ رہی ہے اپنی لائف کو انجائے کر دی ہے عمران خان صاحب کو اس نے سلاحوں کے پیچھے دھکیل کے کئی سال پیچھے دھکیل کے ان کی پوری سیاسی کیریئر کو برباد کر دی ہے تو وہ واحد شخصی ہے جس نے عمران خان کو برباد کر دیا ہے اور اس سال تک پہنچا دیا ہے وہ بشرا مانی کا ہے اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کراچی میں جو بارشیں ہوں ہیں آپ کو بلاول زرداری جو ہے وہ اچھلتا ہوا نظر آیا پورے سندھ کے اندر بلاول زرداری کے نانا کے دور سے ان کی سندھ میں حکومت ہے نصف صدی گزر چکی اور پچھلے کوئی پندرہ سے بیس سال سے مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور لے دے کے اس میں سے جو نکلا ہے وہ گمبٹ کا ایک اسپتال ہے سچا جھوٹا کہ وہاں پہ کس طرح سے علاج ہوتا ہے اور دوسرا کوئی ایک آدھا تعلیمی ادارہ ہے جس کو بنیاد بنا کے بلاول کا جوان خون سٹیج کی اوپر جوش مارتے ہیں اور وہ کہتا ہے نواز شریف مجھ سے مناظرہ کرے اور شباز شریف مجھ سے مناظرہ کرے اور پجاب سے لوگ جو ہیں وہ دودھ اور شہد کی ان نہروں سے سیراب ہونے آتے ہیں جو اس نے یا اس کے خاندان نے سندھ میں باہر رکھی ابھی یہ تماشا اور اس کو جواب دے دیا گیا تھا بڑا ڈیسنٹ جواب دیا گیا تھا ایون اس آگڈار نے کہا کہ وہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہم بات نہیں کریں گے شباز شریف نے بھی کہا کہ آپ مناظرہ کیوں کرتے ہیں آپ موازنہ کر لیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اب جب کراچی میں وارش ہوئی اور پورا کراچی ڈوبا ہے تو اس میں پہلے تو جماعت اسلامی کی بھی کلی کھل گئی کہ جو وہاں پہ میئر رہے ایمکی ایم کی بھی کلی کھل گئی کہ جو وہاں پہ میئر رہے اور جنہوں نے وہاں پہ دہشتگردی کے ساتھ ساتھ حکومت بھی کی اور مکمل طور پہ مجموعی طور پہ پیپلز پارٹی کا بھی وہ چیرہ سامنے آ گیا کہ یہ ہے بنیادی طور پہ وہ ڈیلیور کرنا اور وہ گورننس جو کہ پیپلز پارٹی نے کی ہے تو مناظرہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا موازنہ البتہ ہو گیا تو شرم کرنی چاہیے کچھ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کچھ اپنے گریبان میں موہ ڈال کے اور پھر دوسرے پہ انگلی اٹھانی چاہیے اور ووٹرز کو بھی سوچنا چاہیے اور دیکھنے میں میڈیا کا دورہ چکا ہے ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور بس سم کچھ کلکس جو ہیں ان کی گیم ہے اور جس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے ایک آخری چیز جو میں نے اپنے تھم نیل میں بھی ذکر کی اور وہ یہ کہ وہ جو ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی وزیراعظم پاکستان خیز رپورٹ سات یا ستر صفات پہ مجتمل وہ پیش کر دیا جس میں اس نے کلی طور پہ پاکستان تحریکی انصاف کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے اور وہ تمام لوگ جو ساتھ رپوش ہیں اور کچھ ایسے جو آزاد امیدوار کے طور پہ کھرے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں تو وہ اب یہ جو خواب بلاول کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے نا جی کہ ہم آزاد امیدواروں کو جب وہ جیت جائیں گے ساتھ ملا کے اپنے نمبر زیادہ کر کے وفاق میں حکومت بنائیں گے میرا تجزیہ ہے یہ خبر نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے پہلے بہت کچھ ہونے والا ہے اور جماعت بین ہونے اور کل ادم ہونے کی جانب جا رہی ہے میں پاکستان تحریکی انصاف کی بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک خبر جو کہ کچھ اینکر حضرات کی جانب سے آئی بھی ہے اور وہ یہ کہ شاید الیکشن والے دن بھی ان کو گرفتار کیا جائے گا جو آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں لیکن وہ نو مئی کے مجرم قرار پائے ہیں تو آنے والے جو وقت ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں اور ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا آپ کا بہت شکریہ ہے اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اس کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا آگے شیئر کیجئے گا تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور ہمیں آپ کے مشفرے آپ کے کومنٹس کی صورت میں مل سکیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی